دھولپور کے باڑی میں جے این سے مارپیٹ کے معاملے میں گروہ وار کو ہائی کورٹ سے جمانت ملنے کے بعد ودھائے گرراج ملنگا روڈ شو کے جریے تین گھنٹے شکتی پردشن کرتے ہوئے نجر آئے اس دوران گڑا پھر بولے افسروں نے سیما لانگی تو ہم بھی لانگیں گے ہم دھولپ مار کرتے رہے اور ایک ایک گاؤں سے اچھی اچھی اچھار ایک اقلاق روپے کی او یا دھولپ مار کرتے ہیں اور ان کا دھرہ پارے کوئی آوائی اٹھاتا ہے تو ان کو ایک ہی دھمکی ہے تو مکتم ہوتے چکڑ کریں گے مکتم ہوتے کوئی رہنے والے نہیں ہیں نہ کہ مجھے زندہ میں سے جل لگتا ہے اور نہ کسی گھنڈے سے جل لگتا ہے آپ کو مارکہ پر کسی پہلے باڑی میں ہے آپ کو سوسل میڈیاں کو لوگوں نے دھمکی تھی کہ مکرم مجھے کوئی جگہتوں سے ڈر لگتا ہے کہ وہ چوت بسوری جل ہیں اور ان کے در کے ماروں میں بیڑی اور جنتا کو رکی آنے کی کتہ ہی نہیں water دیں آپ تو جیل کی بات کر رہی ہیں اگر ہماری جانویں جائے گی نا جانویں کہ جائے گی اگر آنے کی م strong یہ بہت ملک Woo جانوستران کارکتگر اور الوکس اٹھانے کی یہ جانوے جگہت یہ آنے کی جانوے Library ملنگا کو ایسی ایشٹی کوٹ نے مارپیٹ کے ماملے میں جیل بھیج دیا تھا ملنگا نے گیارہ مئی کو سی آئی ڈی سی بی کے سمکش سرنڈر کر دیا تھا سی آئی ڈی سی بی نے بارہ مئی کو کوٹ میں پیش کیا جہاں نیالے نے انہیں جیل بھیج دیا تھا اس کے بعد ملنگا کو سترہ مئی کو ہائی کوٹ نے رہا دیتے ہوئے جمانت دے دی جمانت ملنے کے بعد ویدھائک ملنگا نے روڈ شو کے مارپا شکتی پردشن کیا اس دوران ویدھائک راجندر سنگھ گوڑا ویدھائک واجید علی ملنگا کے ساتھ کھلی جیپ میں سوار تھے جیل سے باہر آتا ہی ملنگا کی کرونا ریپورٹ نیگیٹی ہو آئی اور شکتی پردشن کے جریعے بڑا روڈ شو کا ایوجن کیا گیا گور تلابے کے 28 مارت 2022 کو باڑی اپخن مکھیالے استید بجلی نگم کاریلے میں ای این حرشہ دھپاتی اور جیئین نیتن گلاتی کے ساتھ مارپیٹ کی گئی تھی بجلی کرمچاریوں کے ساتھ مارپیٹ کے آروپ میں باڑی ویدھان سوا شیطر کے کانگریسی ویدھائک گرراز سنگھ ملنگا اور ان کے سمرت کو پر آروپ لگے تھے اس گھٹنا کے بعد بجلی نگم کے کرمچاریوں نے ویدھائک ملنگا کی گرفتاری کو لے کر راجہ استر تک دھرنا پردشن بھی دیا سی آئی ڈی دوارہ اس پر کرن کی جانچ کے دوران ویدھائک گراز سنگھ ملنگا کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا اس کے بعد ویدھائک ملنگا نے گیارہ مئی کو جیپور مکھیالے پر سی آئی ڈی سی بی کے سمکھ سرنڈر کر دیا تھا سی آئی ڈی سی بی نے بارہ مئی کو دھولپور ایسٹی ایسٹی کورٹ میں انہیں پیش کیا دھولپور ایسٹی ایسٹی کورٹ نے ویدھائک کی دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے چودہ جن کی نیای کا بھی ریکشہ میں بھیجنے کے آدش دے دیے ویدھائک گراز سنگھ ملنگا کی کرونا ریپورٹ پوجیٹیو آنے پر جلہ کاراگار کے جگہ انہیں جلہ اسپطال کے کرونا سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا اس دوران ویدھائک گراز سنگھ ملنگا نے جمانت کی ارجی راستان ہائی کورٹ میں لگائی جس پر منگلوار کو انہیں جمانت مل گئی ادھر مارپیٹ میں بری طرح گھائل ہوئے ویدھت نگم کے باڑی کے این حرشہ دیپتی والمی کی پچھلے تریپن دنوں سے جیپور کے ایس ایم ایس اسپطال کے ٹرومہ وارڈ میں آئی سیو میں بھرتی ہیں اب تک ان کے تین میجر آپریشن ڈاکٹرز کر چکے ہیں ابھی ایک میجر آپریشن ہونا باقی ہے فلال وہ چل پھر نہیں پا رہے بتایا جا رہا ہے کہ اس مارپیٹ میں باڑی این کی 32 ہڈیاں ٹوڑ گئی تھی بابلک تو اپنے آپ آئیے نہ تو کوئی نے کسی بابلک بھڑایا ہے اپنے سمور تکے اپنے کار کرتا ہے اپنے سوچن چلیں وہ لوگ سنگرائی ستہی آئے ہیں میں آپ کو بتا ہوں بابلک بجیر میں سے تاراکتے سامتی بنای رہتا ہے باندہ سرمان کرتے ہیں نیائے لئے بھرکتی بھرکتی ہے نیائے لئے نیائے کرتا ہے نہ تو کوئی کسی کی درگویا پر چیز بابلک بھرکتا ہے وہ کوئی نام دکھائی نہ تو اس کے درے کو ملیم بنتا ہے جیتا کوئی کنڈ کا اس لئے کنڈ کرتا ہے کامیل کا اپنیسا سامان کرنا چاہیے کامیل کو ملک بھڑا بھڑوسہ تھا کامیل کو یہ گیا دیا کامیل کی بھڑی سامان آمین بھڑی بھڑسی رہا ہے اپنے کنڈے سے بھرکتی ہے تو کنڈے سے بھرکتی ہے سر بڑی میں سوا آئیوں کی سنتے سرکار کے لئے گا جی تو کانا میں جو ہمارے مرنجے والے تھے جو ہمارے سوچھل تک تھی وہ لوگ سن کر آئی آ رہے گیسے کل کو رانا کی رپورت ہوئی ہے تو اس کے بعد میں سب بھی ساپ ہو گیا تو سب بھی لوگوں میں آج کار جوانا سوچال میڈیا پہ اخباروں میں ٹی ویوں پہ موبائلوں پاس کار سب سن چنتا ہے تو سب لوگ سن کر آئی وہ لوگا ہے ٹی ویوں پہ موسیقی